بلکم بیک دوستو آپ دیکھ رہے ہیں شبک دوان ٹی وی میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ ایچ ون بی ویزا میں نیا رول آیا ہے جو آج پاس ہوا ہے اس کے والے سے بتایا تھا میں نے دو دن پہلے آٹھ جنوری کو آج ٹینٹھ جنوری ہے تو اس میں کچھ دوستو نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ باتیں کلیر نہیں ہوئی جس کو ذرا سمجھا دیں تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو آسان انداز میں یہ بتانا ہے کہ ایچ ون بی ویزا کیا ہے یہ کب سے شروع ہے کتنوں کو ویزا ایشو ہوتا ہے اور اس کا جو نیا رول جو پاس ہوا ہے اس میں ویج بیس سیلیکشن کیا ہے میں ایزی کر کے بتاؤں گا پچھلی باری میں نے جو اینا لوٹری کا بھی بتایا تھا تو لوٹری ویزا بھی ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے اس میں ایچ ون بی ویزا کی جو لوٹری ہے اس کے والے سے بھی میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ دیکھ رہے ہیں شبکتہ وان ٹی وی تو لیٹر سب ڈیٹ کوئی بھی جو ہے نا جابز کے والے سے کام کے والے سے جاننے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو پہلے میں آپ کو بتا دوں دوستو ایچ ون بھی ویزا ہے کیا نائنٹی فیفٹی ٹو میں نا امریکہ کو تیکنالوجی انجیرننگ اور اس کے علاوہ جو ہے سائنس کے والے سے بڑے لوگ ایسے چاہیے تھے جو مختلف اپنی فیلڈ کے ماہر ہوں تو امریکہ نے یہ نیٹ فیلڈ کی گئی کہ امریکہ کے باہر سے لوگوں کو بلائے جائے جو جو اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں تو نائنٹی فیفٹی ٹو سے لے کے آج تک یہ طریقہ کر چل رہا ہے امریکہ میں ہر سال جو ہے ویزا ایشو ہوتے ہیں اور ویزا ایشو ہوتے ہیں اور ان کو بلائے جاتا ہے جو جو اپنی فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں سائنس میں ٹیکنالوجی میں انجیننگ میں اور اس کے علاوہ جو ہے میتھمیٹکس میں اچھا تو کتنے ویزے اشو ہوتے ہیں میں نے دوستو پچھلی بار ہی بتایا تھا کہ پینسٹھ ہزار ویزا ایچ ون بی کے ہر سال ایشو ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بیس ہزار ویزا ان کو اشو ہوتے ہیں جو سائنس ٹیکنالوجی انجیننگ اور میتھمیٹکس امریکہ میں پڑھنے آتے ہیں اور جب وہ ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کرتے ہیں ویزا ایشو ہوتا ہے سو ٹوٹل ایوری جیئر ایٹی فائیو تھاؤزنڈ ویزا ایشو ہوتے ہیں اب ایچ ون بی ویزا جو ہے نا سب سے بہتر ہے اس میں یہ ہے کہ سیلری سب سے زیادہ ہوتی ہے اب ایچ ون بی ویزا کے علاوہ جو اس سے ریلیونٹ ویزا ہے دوستو کو میں بتاؤں وہ ہوتا ہے اس میں ایچ ٹو بی ویزا ہے ایچ ٹو بی ٹرکنگ کا ویزا ہے اور جس طرح سے ابھی یہ رول چینج ہوا ہے اس طرح سے الیجیبیلٹی ہر سال چینج کرتے رہتے ہیں تو الیجیبیل کنٹریز کی لسٹ آپ ایچ ٹو بی ویزا میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ای ون بیزا ہے ایل ون او ون یہ اسی میں کی کیٹیگریز میں آتی ہیں جس کی ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹس ہے الیجیبیلٹیز آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں سو ایچ ون بی میں سب سے زیادہ سروری ہوتی ہے کمپنیز جس میں آفر کرتی ہیں پھر اس کے بعد ایچ ٹو بھی ہوتا ہے ایچ ٹو بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے آپ آتے ہیں ٹرکنگ کا ویزا بھی اسی میں شامل ہے جس میں ایک سال کے لیے آتے ہیں پھر یہاں پہ ان کی فردر اگر ان کی قسمت ہو تو پرمنٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو یہ تھا ایچ ون بی ویزا کے حوالے سے اب آ جائیں کہ اس میں رول کیا چینج ہوا ہے دوسری بات چونکہ یہاں پہ کمپنیز ہاں مختلف جو ہے لوگوں کو بلاتی تھی اور جو یو ایس سی آئی ایس ایمیگریشن کا ہے ان کی طرف سے جو لیمٹ ہے وہ تھی سکسٹی فائیو تاؤزن پلس ٹوانٹی تاؤزن جو یہاں کے سٹوڈنس تھے لیکن ایپلکیشن ان کے پاس آتی تھی ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ مختلف مطلب یہ جتنا کوٹا ہے اس سے زیادہ آتی تھی یو ایس کی گورنمنٹ جنوری ایٹھ ٹوانٹی ٹوانٹی ون سے آن ورڈ اس سے پہلے کیا کرتی تھی کہ لوٹری نکالتی تھی رنڈم لی طور پر سیلیکٹ کرتی تھی اور اس میں کوئی کریٹیریہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ ویج کتنی دے رہے ہیں مطلب پیسے کتنے دے رہے ہیں اس میں ایجوکیشن کی رکوائرمنٹ کتنی ہے اور اس میں بندے کی سکل کتنی ہے تو اس رنڈم لی طور پر جس کا نام نکلاتا تھا اس کو جو ہے نا ویزا ایشو ہو جاتا تھا اب کیا کیا ہے جنوری ایٹھ ٹوانٹی ٹوانٹی ون سے آن ورڈ یہ رول پاس ہوا ہے جس رول کا میں نے بتایا تھا اس میں میں آپ کو کلیرلی بتا رہا ہوں رول یہ پاس ہوا ہے کہ اب جو ہوگی سیلیکشن ویج بیس یعنی کہ جو ہے نا سیلری بیس اب سیلیکشن میں پرسنٹ ایج دی جائے گی اور یہ دیکھا جائے گا کہ آپ جو ہے جس بندے کو جو سیلری یا تو اس لیول کی دے رہے ہیں یا اس سے زیادہ دے رہے ہیں تو پھر اس کو پریفرنس دی جائے گی اور اس کی سکل بھی دیکھی جائے گی تو ویج بیس سیلیکشن ہوگی یعنی جس کے جتنے زیادہ پیسے آفر ہوں گے اس کو ویزا اس کو ایشو ہوگا اب یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے یہ بڑی اچھی خبر بھی ہے ایکسائٹنگ بھی ہے میں اس کو گریٹ نیوز سمجھتا ہوں اس لیے کیونکہ یہاں پہ کمپنیز جو ہے نا جو باہر سے بلاتے تھے نا پاکستان سے بلاتے تھے موسیلی انڈیا سے بلاتے ہیں اور چائنا سے بلاتے ہیں اس کے علاوہ دنیا کے جو دیگر ممالک ہے بنگلہ دیش ہے تو وہ یوں کرتے تھے کہ یہاں پہ اگر کسی بندے کو ایک سیلری پہ سالانہ ایک لاکھ ڈالر دے رہے ہیں بل فرض مطلب یہاں کا کوئی سافٹر انجینئر ہے یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ پہلے کے یہاں کے سیٹیز ہیں یا پرمنٹ ریزیڈنڈا اس کو ایک لاکھ ڈالر بل فرض دے رہے ہیں اتن ہی تنی سیلری ہیں ہوتی ہیں ڈیفرنٹ جاپز کی بلکہ یہ تو کام ہے اس سے بھی زیادہ دو لاکھ تین لاکھ ڈالر سیلریز بھی ہوتی ہیں تو یہ کیا کرتے تھے کمپنیز ان لوگوں کو بلاتے تھے جن کو سیلری جو ہیں انہوں نے آفر کرنی ہے پچاس ہزار ڈالر یا ساٹھ ہزار ڈالر اسی لیول کے کام کی یعنی کہ وہ بندہ کام بھی اچھا جانتا ہوتا تھا کسی بھی کنٹری سے ہو سکتا ہے پاکستان ایڈیا چائنہ سے تو اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ اس سے کیا کرتے تھے کہ وہ ایکسپولائٹ کرتے تھے کم پیسوں پر زیادہ کام لینا یعنی کہ جس بندے کے پیسے بنتے تھے ایک لاکھ اس کو دینا ساٹھ ہزار اس سے کہنا کام کرو تو وہ آگے کام کرتا تھا اس کے لیے ساٹھ ہزار ڈالر بھی وہاں کی نسبت زیادہ ہوتا تھا کیونکہ کرنسی جو ہے ڈالر کی تو اس کے لیے بہتر تھا لیکن کمپنیز کو فائدہ ہوتا تھا تو اب جو ہے لٹری بیس سسٹم جنوری ایڈ سے ٹونٹی ٹونٹی ون سے ختم ہو گیا دوستو اب ہوگا ویجز بیس سلیکشن یعنی کمپنی جتنے زیادہ پیسے وہ دیں گے ان کو پریوریٹیز دے جائیں گے اس بحاف پہ جو ہے وہ ویزا دیشو ہوں گے تو کمپنی کو کوئی بندہ چاہیے ہوگا تو وہ یا تو وہ سلری ان کو اچھی آفر کریں گے جو مارکیٹ ریٹر رکھیں گے یا اس سے زیادہ اور تب ہی اس کو پریفرنس ملے گی مین نوم اور لٹری لٹری نہیں نکلے گی یعنی کہ بیشک اگر کوٹا آپ کا ایٹی فائیو تھاؤزنڈ کا ہے اس میں بیس تاؤزنڈ جو یہاں کے سٹوڈنٹس جو باہر کے ملکوں سے آتے ہیں پڑھ کے جواب لیتے ہیں وہ بھی شامل ہے لیکن اس میں کریٹیریہ یہ ہے پیسے زیادہ دیں گے تب ہی آپ کو جو ہے نا آپ کا وہ کمپنی کو وہ بندہ ملے گا ادروائز اس کو جو ہے وہ ہائر نہیں کر پائے گی تو یہ لیٹس وہ اپ ڈیٹ تھی میں نے پچھلی ویڈیو میں تھوڑا سا اس کو وہ کچھ انفرمیشن میں نے مس کر دی تھی تو دوست کنفیوز ہو رہے تھے تو میرے بڑے بڑے اچھے دوست یہاں پہ میرے ساتھ یوٹیوب پہ موجود ہیں جو نے کومنٹ میں بتایا تھا کہ اس کو ہائیلیٹ کریں تو یہ چیز مسنگ ہو رہی ہے تو میں نے اس کو پھر جو ہے نا وہ ویڈیو کو کے بعد یہ ویڈیو میں نے بنائی تو میں امید کرتا ہوں اس میں دوستوں کو جو ہے وہ ساری رہنمائی ہوگی آگے آگے میں آئی سائسہ میں وہ کمپنیاں ڈھونوں گا کمپنیاں تو بہت سی ہیں بڑی بڑی کمپنیاں فیس بک ہے گوگل ہے آئی بی ایم ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہے یہ اوبر ہے لیفٹ ہے یہ بڑی بڑی کمپنیاں جو جتنی بھی یہاں یو ایس کی ہیں یہ باہر سے بناتے ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہترین جو ہے بندہ کام کرنے والا وہ کمپنی کو جنوری ٹونٹی ٹونٹی ون کی ہے اس پہ ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ رول جو ہے جنوری ایٹ سے تو وہ آ گیا ہے لیکن اس نے ایفیکٹیو ہونا ہے ساٹھ دنوں کے بعد لائک اس نے جو ایفیکٹیو ہونا ہے تقریبا جنوری فروری مارچ مارچ کی کسی ڈیٹ میں جا کے ایفیکٹیو ہوگا مطلب ٹو منت کا ٹائم لگتا ہے کوئی بھی رول جو یو ایس کے ریجسٹر میں آتا ہے وہ لگو تب ہوتا ہے جب ٹو منت کا وہ رول وہ پاس ہو جاتا ہے سو دیٹ اس ویری گوڈ نیوز فور ایچ ون بھی جو سٹوڈنٹس جو ہے وہ جو ہے ابھی پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ دیکھتے رہے ہیں سائنس ٹیکنالوجی انجینرنگ اور ماتمیٹکس کی فیلڈ ان کو موسی وہ ویزا ایشو ہوتے ہیں سکولرشپ کو کام ہے ابھی جو ہے وہ دیکھوں گا سکولرشپ کا دیکھ رہا ہوں سکولرشپ کا بھی سٹوڈنٹس کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کروں گا جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے اللہ پوری کرے اگر کوئی دکھ درج یا تکلیف ہے تو اس کو دور کرے اگر آپ اسی طرح سے میرے سا جو ہے وہ بات کرنا جاتے ہیں اور مزید کچھ جاننا جاتے ہیں لیٹس اپ ڈیٹ تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو لیٹس نیو سب سے پہلے ملتی رہے سو سی یو ان دا نیکس ویڈیو اگر کوئی اس میں مزید کچھ چیز کمی بیشی ہے کوئی آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھا کریں اس سے بھی ہماری رہنمائی ہوتی رہتی ہے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ